بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام آئیکم آج ہم بٹیر کے انڈے بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور یہ بننے میں سیم ٹیسٹ ہے تو اس کی آپ فگر مت کی جائے گا جیسے عام انڈا ہوتا ہے نا چکن کا ویسی ٹیسٹ آتا ہے اس کا بس سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو میں نے پہلے اچھے سے دھولی ہے اب اس کو ہم بوئل کریں گے اس کو بوئل کرنا ہے دو منٹ میں بھی ہو جائیں گے حرام سے رکھئے گا کہ ٹوٹ نہ جائیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہوں بڑے نازک سے ہوتے ہیں اب ان کو ہم بوئل کریں گے بوئل ہو گئے ہیں تقریباً تین منٹ میں میں ان کو نکال لوں گی تاکہ چانس نہیں لینا کہ اندر سے کچھے رہے ہیں اب ان کو نکال کے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اس کو کچھ اس طرح سے توڑیں گے تو یہ آرام سے چھلکا اس کا اتر جائے گا یہ دیکھیں اب ہم نے سارے چھل دیئے ہیں اب ان کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے آئیں ان کی اب گریوی تیار کرتے ہیں پین میں میں دو سے تین چمچ آلیو آئل لے رہی ہوں میں آئل کم ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں آدھی چمچ میتھی ڈانا ڈالوں گی اور آدھی چمچ اور ساتھ میں پانچ سے چھے کڑی پتے اب دیکھیں ان کی زبدست خوشبو آنے چلو ہوگی اب اس میں میں پیاز ایک عدد قدو کش کیاوا وہ ایڈ کروں گی اب اسے ہم لائٹ بران ہونے تک اچھے سے پکائیں گے میں نے تین عدد لسن کے جو باریک قدو کش کر کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں ہم ایڈ کریں گے اب یہ براؤن ہلکا سا براؤن ہو جائیں گے پیاز پھر اب یہ ہلکا سا براؤن ہو گئے اب اس میں ہم لسن ایڈ کر دیں گے اور اس کو سوتے کریں گے جب تک براؤن گولڈن براؤن پیاز اور لسن نہیں ہو جاتے بہت زبدست خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اب یہ گولڈن ہو گئے اب اس میں ہم مسالے ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ زیرہ زیرہ پاورڈر اور حلدی آدھی چمچ نمک حضب زائقہ اب اس مسالے کو ہم اچھے سے بھونیں گے جب تک خوشبو نہیں آ جاتی ایک ٹماٹر میں نے گرینڈ کر کے رکھا ہوا ہے پیسٹ بنا کے وہ اس میں ہم آیڈ کر دیں گے اب اس کی ہم اچھے سے بھونائی کریں اچھے سے بھون گیا ہے اویل الگ ہو گیا ہے اب اس میں میں تقریباً آدھا کپ پانی ڈال دوں گی اس کو اب ہم پندہ منٹ تک دیمی آنچ پہ رکھے چھوڑ دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے پک جائے پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں اویل بالکل الگ ہو گیا ہے زبردست گریوی بن گئی ہے اس کی اور خوشبو بھی زبردست آگیا چھوڑ دیں گے بس ہم نے بٹیر کے وہ ڈال دیں گے اب اس کے ساتھ اس کی ہم بنائی کریں گے کیونکہ مسالہ بھی بنا ہوئے انڈے بھی بوئل ہوئے ہیں بس ہم نے اس کی اب بنائی کرنے بس اب اس کو ہم دیمی آج پہ پانچ منٹ تک چھوڑ دیں گے پانچ منٹ بعد ہمارے بٹیر کے انڈوں کا سالن زبردست قسم کا پیار اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑے سے پلینہ کے پتے تاکہ اس کی خوشبو سے یہ اور انہینس ہو جائے اتنا زبردست ارومہ آرہا ہے نا اس کا یہ لیں ہمارے بٹیر کے انڈے بھنے ہوئے بالکل تیار ہیں مسالے کے ساتھ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے لگے آپ کو آئیں اس کو اب سرب کرتے چلیں جی ہمیں تو بھوک لگی ہے ہم تو کھانے چلے ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کریں اپنا خیال رکھے گا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور ہو سکے تو لائک اور سب